سلام علیکم دوستو آج پھر سے حاضر ہے آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم 23 اگست 2019 کی آپ کے لیے ٹیک نیوز لے کے آئے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خبر کرنے نائن نائن ٹی چھ ستمبر کو لانچ ہو رہی ہے واوے کا سب سے جو لیٹس چپ ہے وہ اب کرن نائن نائن ٹی ہو جائے گا اس سے پہلے کرن نائن ایٹی تھا جو کہ پی تھرٹی میں یوز ہوا ہے لیکن اب میٹ تھرٹی کیونکہ آنے والا ہے اس کے لیے کرن نائن نائن ٹی چھ ستمبر کو یہ آپ کو آہ ہواوے دنیا کے سامنے اس کو لے کے آئے گی اور ہواوے کا کہنا ہے کہ اس میں آہ بیس فیصد جو ٹرانزیسٹر ہیں وہ پچھلی سے پچھلی چپ سے زیادہ ہے تو اس سے سمجھا جا سکتا کہ کم سے کم بیس فیصد اس میں زیادہ ایفیشنسی اور زیادہ اس کی پاور ہوگی دوسری نیوز بڑی اہم ہے بڑی امپورنٹ ہے گوگل فوٹوز آپ کے موبائل کے اندر ایک سافٹ ویر ہے گوگل کے فولڈر کے اندر ہوتا ہے اس میں ایک نئی فیچر انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہے جس کے تحت اگر آپ کی کوئی تصویر ہے جس طرح کہ یہ لیفٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ تصویر ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے گوگل فوٹوز اب اس طرح کہ آپ آپ نے کوئی ایسی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ بھی لکھا ہوا ہے سپوز کوئی بھی نام لکھا ہوا ہے ایونجرز لکھا ہوا ہے اے بی سی لکھا ہوا ہے ایکس وائی زی لکھا ہوا ہے تو آپ تصویر کے اندر تو وہ سرچ نہیں کرے گا تصویر تو آپ کو سرچ کر دے گا کبھی یہ اس بندے کی ہے یہ اس بندے کی ہے یہ فلانی جگہ پہ کھینچی گئی تھی لیکن اب گوگل نے ایسا سافٹ ویر اس کے اندر ڈیویلپ کر دیا ہے کہ تصویر کے اندر جو ٹیکسٹ لکھا ہوگا وہ اس کو بھی آپ کو سرچ کر کے دے دے گا تو آپ لکھیں کہ سپوز جی جن تصویروں میں گوگل فوٹوز لکھا ہوا ہے یا آپ نے شرٹ کے اوپر ایونجرز کی شرٹ پینی بھی ہے تو جن فوٹو میں جن فوٹوز کے اندر ایونجرز لکھا ہوا ہے وہ ساری تصویریں آپ کو لاکے باہر نکال دے گا تو یہ ایک نیا فیچر ہے اور یہ ایک نئی چیز ہے جو کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ یوز ہوگی ہے اس کے بعد نوکیا سیون پوائنٹ اس وقت ہوت ٹاپک ہے سناپ ڈرائگن سات سو دس کے ساتھ ہی آرہا ہے سکس پوائنٹ ٹو انچ فل ایش ڈی سکرین ہے فل ایش ڈی پلس سکرین ہے انڈرویڈ ون کے ساتھ آرہا ہے جس طرح زیادہ تر نوکیا کے فون ہوتے ہیں پانچ ستمبر کو یہ آرہا ہے اور اس کی یہ دو تصویریں اور لیک ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ تصویر میں اس میں تین کیمرے اور کالزیس کا بیچ میں لوگو لگاوا ہے فنگر پرنٹ سنسر ہے اور رائٹ سائیڈ پر جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈرویڈ ون اور ٹیئر ڈروپ نوچ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے تو اچھا فون لگ رہا ہے اس کا جو چپ سیٹ ہے سناپ ڈرائگن سات سو دس وہ بھی اچھا ہے اور جو ساپ ڈرویڈ ون ہے کلین ہے ساپ سکر ہے کوئی سکن نہیں ہے تو اچھا موبائل ہے اور دیکھیں اب اس کی پرائس نوکیا کیا رکھتا ہے اس کے بعد موٹرولا ون ہے جی اس کی آپ یہ تشویر دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے سے تو اگر نیچے موٹرولا نہ لکھا ہو تو سامنے سے تو یہ بالکل آئی فون کی طرح کا لگ رہا ہے اس کی جو انہوں نے نوچ بنائی ہے یہ دقریباً آئی فون کی طرح کی ہے لیکن یہ اینڈرویڈ ون کے ساتھ آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں سافر اس کا جو پیچھے اس کے دو کیمرہز ہیں کیمرہز کی جو ہیں وہ کافی بڑے لگ رہے ہیں لیکن اس کا مجھے کہیں پہ آہ فنگر پرنٹ سینسر نظر نہیں آ رہا تو لیٹس سی کہ یہ کیا اس میں آتا ہے لیکن یہ آہ کٹ ہول کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کٹ ہول کیمرہ کے ساتھ آ رہا ہے جس میں یہ نوچ نہیں ہوگی صرف ایک سائٹ پہ چھوٹا سا کٹ لگا کے تو سکرین پوری ہوگی اور جو سیلفی کیمرہ وہ تھوڑے سے گول دائرے کے اندر اس کو کٹ لگا کے لے گے ابھی یہ رومرز ہیں تو جب انڈیا میں یہ خیر لانچ کر دیا گیا تو اس کی تشویریں آئیں گی اور دیکھیں گے تو پھر یہ پاکستان میں بھی آ جائے گا لیکن پاکستان میں یہ افیشل چیلنگ کے ذریعے نہیں آئے گا یہ ویسے گری چینل کے ذریعے آئے گا لیکن گری چینل میں بھی اب یہ مسئلہ مسائل ہیں وہ ٹیکس کے تو لیکن آ جائے گا یہ مارکٹ میں نوٹ ٹین کی اگلی خبر ہے جی نوٹ ٹین کی نوٹ ٹین ستر سے زیادہ ملکوں میں اس وقت آویلیبل ہے اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا کہ کن کن ملکوں میں لانچ کر دیا گیا تو کینیڈا فرانس انڈیا سنگاپور تھائیلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ اور امریکہ میں یہ لانچ ہو چکا ہوا ہے تو اگر کوئی آپ نے منگوانا باہر سے تو آپ اس کو منگوا سکتے ہیں نوٹ ٹین اور نوٹ ٹین پلاس دونوں بھی لے بنا کل ہم نے بات کی تھی ون پلس کے ٹی وی کی ون پلس کا ٹی وی سب سے پہلے انڈیا میں وہ لانچ کر رہے ہیں اور یہ پچپن انچ کا ٹی وی ہوگا اچھا خاصا بڑا ٹی وی ہو گئی ہے اور یہ ان کی ٹویٹ آئی بھی ہے یہ جس کو میں نے سامنے لگایا پچپن انچ کا OLED یعنی کے LED ٹکنالوجی LED کا یہ ٹکنالوجی کی یہ ہوگی ٹی وی اور دیکھیں یہ کب آتا ہے اور سپٹیمبر میں آ رہا ہے تو دیکھیں کیسا ٹی وی ہوتا ہے اس کی ہائپ تو وہ کریئٹ کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے اس کو اپنا اچھا بزنس بنانے میں تو دیکھیں کیا اس کے جب آتا تو پھر اس کے ریویوز دیکھتے ہیں اگلی جو ہے شاومی می ای 3 انڈیا میں لانچ کر دیا گیا ہے 4 GB RAM اور 64 GB storage کے ساتھ یہ 13000 روپے میں انڈیا میں لانچ ہوا ہے اور 6 GB RAM اور 128 GB storage کے ساتھ یہ تقریباً 16000 روپے میں لانچ کیا گیا انڈیا میں اس حساب سے آپ ڈبل کر لیں پاکستان میں اس کی پرائس لیکن پاکستان میں ٹیکسیس کی وجہ سے پرائش زیادہ ہی ہوگی تو آپ اس کو تقریباً جو ہے یہ ایک سو ٹائس جی بی والا یہ آپ سمجھئے کہ چالیس پنتالیس ہزار روپے کا فون ہوگا لیکن یہ اچھا فون لگ رہا ہے مجھے انڈروائیڈ ون کے ساتھ ہے کلین فون ہے اس پہ انہوں نے اپنی سکن نہیں چڑھائی اور تیر ٹرپ نوچ ہے اور تین کیمرے ہیں اور انڈیا میں یہ ایمازون پہ اویلیبل ہے می ڈاٹ کام پہ اویلیبل ہے پاکستان میں بھی یہ می ڈاٹ کام پہ اویلیبل ہوگا اور ان کے جو ری ٹیل سٹورز ہیں ان پہ بھی اویلیبل ہے اس کے بعد ویوو کے دو فون آ رہے ہیں اور یہ آج کل جو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ فونوں کے نام مشکل مشکل آ رہے ہیں جن کو نام لینا اور ان کو یاد رکھنا بھی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے اب یہ ایک نام ہے جی آئی کیو او او پرو پھر آئی کیو او او پرو فائیو جی یہ افیشن ہو چکے ہیں ان میں سنیپ ڈیگن ایٹھ فیفٹی فائیو پلس ہے ایٹھ فیفٹی فائیو اور ایٹھ فیفٹی فائیو پلس میں یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ ایٹھ فیفٹی فائیو کو اندھوں نے ٹوئنٹی پرسنٹ اس کا جو اوور کلوک کیا ہے اس کی جو سپیڈ تھی اس کو اوور کلوک کیا ہے تھوڑا سا تو ڈیفنیٹلی اس میں گیمنگ کے لیے یہ لگ رہا ہے کہ یہ گیمنگ کے لیے فونوں کا ٹی اے ڈروپ نوچ ہے نظر آ رہی ہے تین کیمرے ہیں اور فنگر پرنٹ سنسر اس کا بھی نظر نہیں آ رہا تو ڈیفنیٹلی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سنسر ہی ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ چوتالیس وارٹ فاسٹ چارجنگ کے ساتھ آ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ اب جو آنے والے فونز ہیں وہ دس پندرہ بیس منٹ میں جو ہے آپ کی بیٹری کو وہ چارج کر دیا کریں گے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر فل بیٹری چارج اب اس کی جو بیٹری انہوں نے اس کی کپیسٹی بتائی ہے وہ پنتالیس و میلی ایم پاور کیا والےٹ اس کی سکرین ہوگی اچھا فون ہے مطلب اس کے جو سپیکس ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ مطلب ٹاپ کے سپیکس ہیں اس کے چپ سیٹ اس میں زبردست لگایا گیا اور بیٹری بھی اس کی پنتالیس و میلی ایم پاور کیا جو اس کے کیمراز ہیں وہ بھی اچھے لگ رہے ہیں 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور مجھے تو یہ فون ایمپریسیب لگ رہا ہے لیکن دیکھیں اس کی پرائس بھی وہ کیا رکھتا ہے نام پہ بھی وہ کو تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے یہ نام عجیب عجیب رکھنا شروع کر دی ہیں انہوں نے اس کے بعد جو ون پلس کا جو نیا فون ہوگا ایون بلاس اگر آپ جانتے ہیں تو ٹویٹر پہ بڑی مشہور شخصیت ہے بہت بہت لیکس دیتے ہیں ان کا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس کا انہوں نے نامی ای وی لیکس رکھا ہوا ہے ہیون بلاس ان کا نام ہے اور یہ انہوں نے ایک ون پلس کے نئے فون جو آ رہے ہیں ان کی تصویر ان کی ایک کہلے سکیچ سا دی ہے یہ بالکل میٹ جو ٹوینٹی فون تھا اس کے گول سا کیمرے کی طرح جو بیک سائیڈ پہ اس کا گول سا کیمرے کے اندر وہ آ رہے ہیں اس طرح کا یہ بھی جو ہے نیکسٹ فون آ رہا ہے تو لگتا ہے یہ ڈیزائن سب کو پسندہ آ گیا تو اب یہی ڈیزائن چلے گا تو دیکھیں بہرحال یہ انہوں نے کہا اور مجھے ایون بلاس کی جتنی بھی لیکس ہوتی ہیں اس کے اوپر کافی یقین ہوتا ہے وہ ایسی کوئی لیک نہیں دیتے وہ لوز بال نہیں دیتے کہ جس کے اوپر چکا پڑ جائے وہ ہمیشہ جو لیکس ان کے پاس ہوتی ہیں وہ آثنٹک ہوتی ہیں اور بہت 99% ہی ہوتا ہے بلکہ کہہ لیں کہ 100% ہی کہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتاتے ہیں آخری خبر آج کی جو ہے وہ بلومبرگ کی طرف سے ہے بلومبرگ دنیا کی بزنس کی ایک کافی بڑی کمپنی ہے بزنس نیوز کے بارے میں بلومبرگ بڑی مشہور ہے اس کا اپنا ٹی وی چینل بھی ہے آئی فون 11 کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو خبریں دی تھی کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو آئی فون 11 میں جو اس کا سفر بڑا برجن ہوگا جو ایک جس طرح آئی فون ٹین ایس میکس ہے وہ جو اس سال آئی فون 11 میکس یا آئی فون 11 پرو جس کو وہ نام دیں گے وہ آ رہا ہے اس کے اندر آئی پینسل ہوگی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا سنسر جو ہے وہ امپروو سنسر ہے فیس آئی ڈی بھالا جو سنسر ہے یعنی کہ پچھلے سیٹس سے اس کا جو سنسر ہے وہ امپروو ہے اور اس کا کیمرے کو انہوں نے بہت بہتر کیا اور لو لائٹ میں جو اس کی فوٹاگرفی ہے وہ بہت زیادہ امپروو کیا ستمبر دس ستمبر کو یہ فون لانچ ہو رہا ہے تو ستمبر کا جو پہلا اور دوسرا ہفتہ ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ فونس دیکھنے کو ملیں گے تو امید ہے کہ یہ لوگوں کو یہ جو ستمبر کا پہلا اور دوسرا ہفتہ ہے خاص طور پر پانچ ستمبر سے لے کے یارہ بارہ ستمبر تک اس چھ سات دنوں کے اندر بہت زیادہ فونس اور ہلجل نظر میں آئی گیا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی یہی نیوز تھے آج تو اگر آپ کو یہ چینل اور یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس ویڈیو کو اور کومنٹ رہے ہیں تینکیو اللہ حافظ